موسیقی 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 میں حماد رزا فانڈر سی او الیٹ انڈ الیگنٹ انٹرنیشنل انڈ ہیور واشنگ مائنڈ میپنگ لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ امتیاز سٹور سے امتیاز سپر مارکیٹ کیسے بن گیا بڑے بڑے ملٹی نیشنل سٹور کے ہوتے ہوئے اس لوکل برینڈ کو پاکستان کا والمارٹ کیوں کہا جاتا ہے پاکستان کا عام سیدھا سادہ اور اماندر آدمی امتیاز باسی رات و رات بلینئر کیسے بن گیا بہادر آباد کی کریانہ شاپ بیس بڑے میگا سٹورز میں کیسے بدلی یہ اتنی بڑی سیل کیسے کر لیتے ہیں اس کے پیچھے مین وجہ جیسے میں نے چائے سوٹا بار کی کیس ٹڈی میں پاکٹ فرینڈلی اور ریزنیبل پرائس بتائی تھی اسی طرح دنیا کے سب سے کم عمرہ رپتی تلک مہتا کی کیس ٹڈی میں بتایا تھا اگر والیم جنریٹ کر لیتے ہیں تو بزنس ہائی پروفٹ میں چلا جاتا ہے امتیاز بھی اسی حصول پر کام کرتا ہے یہ بہت سستہ مال بیجتے ہیں سستے کے چکر میں اور زیادہ کسٹمر آ جاتے ہیں جب بہت زیادہ کسٹمر آتے ہیں تو بہت زیادہ مال بک جاتا ہے جب بہت مال بکتا ہے تو پھر بہت کیش آ جاتا ہے اسی کیش یہ پھر بلگ میں خریدتے ہیں بلگ میں خرید کر دیکھیں سامنے والا آپ کو سستہ نہیں بہت سستہ دے گا ایک کلو کا ریٹ الگ ہوتا ہے ایک ٹن کا ریٹ الگ ہوتا ہے جب مال بہت سستہ ملتا ہے تو پھر یہ اور سستہ بیج دیتے ہیں اس کا سیدھا اور صاف مطلب ہے کسٹمر کو کہنا پڑتا ہے اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ پھر کسٹمر بہت زیادہ آیا پھر وہی ہوا نہ بہت زیادہ بگ گیا بہت سستہ مل گیا اس سستے کے کھیل میں امتیاز سٹور دکان سے امتیاز مارکیٹ بنا اور اسی میری گوراؤنڈ کے چکر میں امتیاز مارکیٹ پھیل کر امتیاز سپر مارکیٹ میں تبدیل ہو گئی سستے کا چکر کیا ہے آئیے یہ سیکھتے ہیں پائلنگ ہائی اینڈ سیلنگ لو that is the strategy of امتیاز آپ گھور کریں کون ہے جو امتیاز کو وزٹ کرتا ہے اور اس سے خریدنا پسند کرتا ہے امتیاز نے بس اسی بندے کو ٹارگٹ کیا ہے اسے میڈل انکم گروپ کہا جاتا ہے یہ پاکستان کی عبادی کا مین اور لارجسٹ چنک ہے جسے ٹارگٹ کرنا گھیرنا یا اپنے دام میں لانا بڑے بڑے گھاک منجے ہوئے اور شاتر کھلاڑیوں کے بس کی بھی بات نہیں کیونکہ یہ چنک پاکستان کی کل عبادی کا ون تھرڈ ہے امتیاز کی افورڈیبل پرائسز اور بیسٹ کوالٹی نے لور میڈل کلاس اور لور اپر کلاس کو بھی اس کی طرح متوجہ کیا ہے اس کی وجہ اگر ہم پاکستان کی ریٹیل لینڈسکیپ کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے عام کریانہ شاہب بڑے بڑے جنرل سٹور فیملی مارٹ یعنی ترڈیشنل سٹور سے لے کر مارڈرن ٹریڈ تک سب پوری قیمت کے گرد گھوم رہے ہیں امتیاز عباسی یہ راز سمجھ گیا اسے نیا راستہ مل گیا اس لیے وہ اپنے انٹریو میں کہتا ہے میں نے کبھی اپنے کمپیٹیٹرز کو نہیں دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں میری ساری توجہ اپنی طرف ہوتی ہے پرائسنگ اور بائنگ سیلز والیم کو ہائی کر دیتی ہیں ان کو یہی ایج ملتا ہے جیسے میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ میں لالا جی کا لفافہ سمان کے ساتھ تولنے کے ایج کی مثال دی تھی بلک سے بائی کرنے میں یہ پاکستان کے دوسرے تمام ریٹیلر سے کاسٹ ایڈوانٹیج کی برتری لے جاتے ہیں امتیاز نے اس کے لیے چودہ سٹیٹیجی کا بی سی ای مارڈل امپلیمنٹ کیا ہے اگر بزنس سیکھنے میں انٹریسٹ ہے کہ کیسے بندہ بلیرئر بنتا ہے تو آئیے اس بی سی ای مارڈل اور ان کے فنڈامینٹل کو ڈیٹیلر سمجھتے ہیں پہلی چیز امتیاز عباسی فنڈامینٹل میں بہت سٹرونگ تھے ان کے والد حاکم خان عباسی نے انیس سو پچپن میں کریانہ کی دکان کھولی تھی یہ اپنے والد کے جانشین اور بچمن سے ان سے سیکھ رہے تھے نائنٹی سکسی سیون میں دکان کا مکمل ٹیک آور امتیاز سب کے پاس آ گیا یہ مارکٹ کے مکمل اتار چڑھاؤ کے ایکسپرٹ تھے مارکٹ کی نبز کو اچھی طرح پہچانتے تھے اس لیے شروع ہی سے ریٹرن اور ایکویٹی کیسے اچھی رکھنی ہے اس پر کام کیا یہی وجہ ہے پچھلے سات اشروں سے بزنس کی بڑی پچھ پر نہایت خوبصورتی سے بیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت ان کے ذہن میں صرف بزنس کو ایکسپینڈ کرنا تھا اس کے لیے بجٹ مسئلہ تھا ایکسپینڈ اور بجٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ انتظار کرتے گئے اپنے موٹف سے پیچھے نہیں ہٹے مستقل مزاجی نے ساتھ والی دکانیں خرید کر جھولی میں ڈال دی اور امتیاز سٹور سے امتیاز مارکٹ کے سیلف سروس کا آغاز ہوا لیکن یہ مادل پوری طرح ان کی گرفت میں نہیں آیا یہ بڑی جلدی ان کے لوپولز کو سمجھ گئے چونکہ بزنس کو گہرائی سے بام چکے تھے اور گہرائی نے سمجھا دیا تھا کہ اس آئیڈیا سے بزنس بڑھے گا پرافٹ بھی آئے گا امیر بھی ہوں گے لیکن جس بلندی کا انہوں نے خواب دیکھا ہے بزنس کا جو ماؤنٹ ایورس بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بکواس بیکار اور غلط رستہ ہے اب ان کو نئے آئیڈیا کی تلاش تھی نئے راستے کے لیے انیس سوٹھتر میں سنگابور گئے وہاں المصطفیہ سٹور کے پاس ریٹیل کی ایک بڑی چین دیکھی جہاں لوگ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء کم پیسو پر خرید رہے تھے قسمت تقدیر اور مقدر صرف آئیڈیا ہوتے ہیں آئیڈیا جاننے کے لیے آپ میری یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ وہ آئیڈیا تھا جس کی انہیں تلاش تھی جس نے پھر پاکستان میں اتنا بڑا ملہ سجایا تمام چیزیں ایک چھت کے تلے جمع کر کے شاپنگ کو ایکزیبیشن بنا دیا لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ کر فن ہی فن میں شاپنگ کرتے ہیں یوں شاپنگ کو امیزنگ ایکسپیرینس مزیدار پکنک اور ایکسٹریملی ہیپی آر میں تبدیل کر دیا یاد رکھیں سیر بزنس کی بیس فنڈامینٹل ہوتی ہے آپ اسے سیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا پرسنل سیشن بک کر سکتے ہیں ان کی دوسری چیز سلوٹنگ فیس ہیں بڑے بڑے برینڈ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں پروڈیکٹ تو سستے داموں خرید لی جاتی ہے ساتھ میں پروڈیکٹ رکھنے کے لیے شیلف کا کرائیہ بھی چارج کیا جاتا ہے یہ سلانہ یا مہانہ بیس پر ایک بڑی رقم ہوتی ہے جو فکس کر لی جاتی ہے ریٹیل سٹور پر سلارٹ ایک مہنگی کموڈٹی ہے کیونکہ یہ سلارٹ پروڈیکٹ آپ کو بالکل آپ کے آئی پوائنٹ پر رکھتی ہے اس لیے ہر برینڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ جگہ لے آپ خود ہی چیک کریں آپ کونسا جوس بسکٹ چپس شیمپو اور ٹوٹھ پیسٹ اٹھاتے وہ زیادہ تر آئی لیول پر ہوتے ہیں امتیاز سٹور انتہائی کم مارجن پر چیز فروخت کرتا ہے کیونکہ مارجن پر اس کا کنٹرول نہیں تو وہ زیادہ تر ان کا مار رکھتے ہیں جس پر زیادہ سلارٹ رنٹ آئے یہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے پھر اسی قرائے کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو جو قیمت آفر کی جاتی ہے وہ مارکٹ کی قیمت سے کم ہوتی ہے یعنی ایک فیس واش اگر مارکٹ میں تین سو روپے کا ہے تو یہاں آپ کو دو سو پچاس روپے کا ملے گا کیونکہ امتیاز نے نہ صرف اسے سستے ریٹ پر مال کریدا بلکہ اس سے شیلف کا رنٹ بھی لے لیا آپ کا کیا خیال ہے اتنے فرق پر پاکستانی کسٹ پر کسی اور جگہ جائے گا اب تو ان کے سٹورز پر آپ کو کیوسک، کنڈولا، سٹال ڈیزیننگ کارٹس اور اینڈ کیپس بھی نظر آئیں گے یہ سب سے بڑی مسلسل اور لمبی گمائی والے ہاتھ ہوتے ہیں فنڈامینٹل کی دوسری چیز ان کی سیلز پاور ہے میں نے ڈان نیوز میں ایک بار آشا شیخ کا آرٹیکل امتیاز سپر مارکٹ پر پڑھا تھا لکھتی ہے کریانہ مرچنٹ آف اسوسییشن کی رپورٹ کے مطابق محض ان کی سترہ برانچوں کا سلانہ ٹرنوبر چالیس سے ایک ہزار ارب کے درمیان ہے میں نے جب امتیاز سپر مارکٹ پر ریسرچ کی تو ان کی اب تک بیس برانچیز ہو چکی تھی میں نے ان کے سی او امتیاز عباسی صاحب کا ایک انٹریو بھی دیکھا جس میں انہوں نے کہا ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کا تھرٹی پرسنٹ واپس کسٹمر کو دسکاؤنٹس گفٹس اور لائٹی کارل کی شکل میں ریٹرن کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے اس لوکل برینڈ نے ملٹائے نیشنل اور بڑے برینڈز جیسے میٹرو کیشن کیری اور کیری فور جیسے اداروں کو دھول بھی چٹائی ہے اور فنا کر کے رکھ دیا ہے ایک ہزار ارب سلانہ کا مطلب ہے ایک لاکھ کروڑ سیل دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہیں میٹرو کیشن کیری کی سلانہ سیل شاید پانچ ہزار سے دس ہزار کروڑ سلانہ کیری فور سلانہ سیل شاید تین ہزار سے پانچ ہزار کروڑ سلانہ اسی طرح اگر ہم پروفٹ کی بات کریں گے تو امتیاز کی ایک لاکھ کروڑ سیل کا پروفٹ شاید میٹرو کیشن کیری اور کیری فور سے ٹونٹی ٹائم زیادہ ہو امتیاز جب بھلگ میں مال خریدتا ہے تو دس سے تیس دن کے اندر فروخت کر دیتا ہے جبکہ میٹرو کو وہی سمان بیچنے میں چار سے چھ ماہ اور کیری فور کو ایک سال لگتا ہے یعنی وہ انوینٹری سنبھال سنبھال کر تھک جاتے ہیں اور یہ سرگس کے جادو کی طرح انوینٹری کو غیب کر دیتا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا فرق بھی سمجھاؤں گا آپ کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مال چھ مہینے میں بکے یا ایک سال میں بکتو گیا تو ایز اے مائی نیشنل اینڈ فورن بینکنگ ایکسپیرینس میں آپ کو بتاتا ہوں چھ مہینے یعنی آپ کی انویسمنٹ زیادہ ہوگی پروفٹ کم ہوگا کیش فلو ریڈیوز ہوگا آپ ٹائملی بلک پیمنٹ نہیں کر پائیں گے آپ کو بینک کی آر ایف لیمٹ استعمال کرنی پڑے گی جب ٹائملی پیمنٹ نہیں آئے گی تو مارکٹ بھی آپ کو سستہ مال نہیں دیتی یوں بلک والے کا آئیڈیل کسٹمر امتیاز سپر مارکٹ بن جائے گا امتیاز عباسی صاحب یہ راز جانتے تھے اس لیے میٹرو کیشنڈ کیری ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتا گیا اب آپ کو اپنے ذہن میں آتے خیال سوال اور بھونچال کا جواب مل گیا ہوگا امتیاز عباسی صاحب اتنے امیر کیسے بنے اس طرح ان کی کمپنی کی ویلیو بے تہاشا بڑی آپ بھی یہ فنڈامینٹل سیکھ جائے آپ کا بزنس بھی فیلیر پروف بن جائے گا امتیاز دو طرح کی ڈسکاؤنٹ حاصل کرتا ہے پہلی ساری پیمنٹ کیش اور اڈوانس دیکھ کر کیش ڈسکاؤنٹ دوسرا بھلک آڈر دیکھ کر والیم ڈسکاؤنٹ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے ریٹ بر جائے تو ان کو پہلی انوائس پرانے ریٹ پر دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ امتیاز ڈریکٹ منفیکچرز سے بھی مال لے لیتے ہیں اس طرح ڈسٹریبیوٹر کاسٹ اور ہول سیلر کمیشن بھی بچا لیتے ہیں اس طرح جب سب جگہوں سے پیسہ بچا لیتے ہیں تو پورا سال آپ کو سستہ ریٹ آفر کرتے ہیں اسے سسٹینڈ سیل کہتے ہیں یعنی پورا سال ہر گھڑی سیل جبکہ باقیوں کی پولیسی مقصود دنوں کے لیے جیسے چودہ اگست رمضان عید سیل وغیرہ ہوتی ہے اسے پوڈک سپائک یعنی اتار چڑھاو والی سیل کہتے ہیں بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا بی سی ای بزنس مادل بھی ملحظہ کریں سب سے پہلے بیسک نیڈ اس کے تین پوائنٹ ہیں اس میں سب سے پہلا ای ڈی الپی آتا ہے یعنی ایوری ڈی لو پرائس اور اسی نے امتیاز کو امتیاز بنایا ہے اس کو بقیدہ امتیاز میں مانیٹر کیا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ گھڈ سیلز اسی بنیاد پر لوگ امتیاز جاتے ہیں اور امتیاز میں ان کی نیڈ کو مکمل طریقے سے سیٹسفائی کیا جاتا ہے نمبر تین نیر بائی لوکیشن ان کی پہلی بازابتہ برانچ دوزار تین میں عوامی مرکز کراچی میں بنی تھی اس طرح کراچی میں ان کی دس برانچز ہیں تاکہ کسٹمر کو آسانی رہے پانچ سال پہلے یہ پنجاب میں بھی آئے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا یہاں تو ایک ایک برانچ ہے تو یہاں بھی آپ کو امتیاز صاحب کا پاکستانی دل دھڑکتا نظر آئے گا کراچی کے بعد دبائی اور دوسرے ملکوں میں نہیں گئے کیونکہ ان کا ماننا تھا پہلے اپنا ملک ہوتا ہے پھر دوسری دنیا کا سوچیں گے بی کے بعد سی کور نیڈ کسٹمر کے ساتھ اموشنل بانڈ بنانے کے لیے ہوتی ہیں اس کے چار پوائنٹس ہیں نمبر ایک سیلیکشن آف گروسری امتیاز نے یہ اموشنل بانڈ بنانے کے لیے اپنا برینڈ پونم بھی لانچ کیا پونم کے لیے اپنی فلور مل رائس مل پیکنگ یونٹ اور مسالہ فیکٹریاں لگائیں جہاں انتہائی مہارت نفاست اور سٹینڈرڈ سے ان کو چنا جاتا ہے پیسہ جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے اور ایک مربوط نظام کے تحت پیکنگ کی جاتی ہے اس کا سٹینڈرڈ اتنا اپ ہے کہ پونم کو دوہزار بارہ میں برینڈ آف ایئر کا ایوارڈ میں ملا نمبر ٹو فریش پروڈیوس اتنے بڑے سٹور پر سبزی فروٹس اور پھل بیچنا انتہائی مشکل کام ہے سپیس زیادہ چاہیے مینج کرنے کے لیے صفائی کے لیے عملہ زیادہ چاہیے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس کے ساتھ مکمل بیکنگ فریش جوسز لائف پاکستانی چینیز کانٹیننٹل باربیکیو اور فاسٹ فوڈ کانٹر بھی ہیں جو سارا دن نانسٹ آپ سروس دے رہے ہیں نمبر ٹری ویل سٹاک ان کے سٹاک اندازہ آپ اس بات سے لگائے سٹور کے ساتھ ہائی رننگ پروڈیکٹ کا انوینٹری حال ہوتا ہے اسی طرح ایفریج موونگ اور سلو موونگ کے لیے گودام کرائے پر لیے جاتے ہیں نمبر فور فریش میٹ اور سی فوڈ آپ کو امتیاز پر بیف مٹن چکن اورگینک چکن فش شرمپس پرانس تک دستیاب ہیں میڈیم رینج کلائنٹس کی وجہ سے لابسٹر اور مڈ کریب ابھی دستیاب نہیں آخری ای سے امرجنگ نیڈ ہوتی ہے جو کسٹمر کی بڑھتی ہوئی ضرورت وسیط اور پھیلاؤں کو مدنظر رکھ کے اس مادل کی روح اور جان ہوتے ہیں امرجنگ کے سات پوائنٹس ہے نمبر ون ٹرسٹ ورثی کمپنی اس کی ٹرسٹ ورثینس پر کیا بات کروں یہ اب ریٹیل انڈسٹری کی پائنئر آرگنیزیشن اور بینچ مارک بھی بن چکی ہے نمبر ٹو ون سٹاپ شاپنگ موبائل فون اور اس کی سیسریز الیکٹرونکس کی ساری رینج سٹچ سے انسٹچ کپڑے سوکس بنیان اور شوز سے پینٹ کوٹ اینک ہیڈ تک فلور پر بچھائی جانے والی رگ سے دیوار پر عویزہ ہونے والی تصویر تک بچوں کی سٹیشنری اور سائیکل سے لے کر پرفیوم شاپ ڈرائی فروٹ شاپ اور فارمیسی تک نمبر تھری سٹور برینڈ آپ ان کا پونم برینڈ مجھ سے سن چکے ہیں نمبر فور فرینڈری ایمپلائیز ان کے اکسس سٹور کے ایمپلائیز مجھ سے اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ یہ ملازمین کو لنچ آفر نہیں کرتے لیکن امتیاز عباسی صاحب کا کہنا ہے بزنس کے دو اصول ہیں پہلا کسٹمر کی عزت دوسرا ایمپلائی کی عزت اس کے لیے یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ کسٹمر کی عزت دل سے کریں اور ایمپلائی کی عزت عدب کر کے کریں اس لیے میری ان سے درخواست ہوگی ایمپلائیز کو لنچ دیا کریں میٹرو کیشن کیری ایسا کرتا ہے خاص کر کیش کانٹر والے حضرات سارا دن لائف فوڈ کانٹر کے قریب ہوتے ہیں اور ارومہ کی وجہ سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے یہی حال بیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے افراد کا بھی ہوتا ہے امید ہے وہ ایمپلائیز کے اس عدب کو کمال عدب میں بدل دیں گے نمبر فائیو ہیلدھی لائف سٹائل نمبر سکس پرپیر فوڈ اور نمبر ساتھ نیچرل اورگینک ہیں یہ آپ پہلے ہی ملحظہ کر چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے ان کی اپنی افیشل سائٹ پر سیونٹین برانچیں آ رہی ہیں لیکن ان کی بیس برانچز ہو چکی ہیں اس طرح ان کے چودہ سو ایمپلائیز ہو چکے ہیں اور تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ لوگ ڈیلی ان بیس برانچز کا وزٹ کرتے ہیں امتیاز صاحب اپنی کامیابی کا سیکرٹ بتاتے ہیں پہلے پرپس دیکھیں پھر گول سیٹ کریں اگر یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو دنیا کی مشکل مشکل محسوس نہیں ہوتی تکلیف نہیں دیتی دل کھوٹا راستہ چھوٹا نہیں کرتی امتیاز اباسی نے ساری اورگینک سکیلنگ کی ہے بلکل چھوٹے سٹیپس لیے وہ بھی آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے پہلے ساری سپلائی چین کو کنٹرول کیا پھر پروفیبیلٹی کو کابو کیا پہلے ہر سٹور کو پروفٹیبل بنایا پھر مسلسل سٹور کھولنا شروع کیا انیس سو اسی سے آج تک گزشتا بیالی سال سے آج تک ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں امتیاز سپر مارکر نے پروفٹ نہ کمایا ہو یا ان کا کوئی سٹور بند ہوا ہو کسی سٹور کی انوینٹری کم ہوئی ہو یا کسی سٹور کا انڈویولی پروفٹ نہ ہوا ہو پروفٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس لیے اب زیادہ تیزی سے امتیاز سپر مارکی ایکسپینشن ہوتی ہے کامیابی کا سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالی کو دیتے ہیں کہتے ہیں کامیابی میں پہلے اللہ آتا ہے دوسرے نمبر پر کامیابی آتی ہے ان کے بھی دو بیٹے ہیں ایک کا نام عمر اور دوسرے کا کاشف ہے دونوں باپ بیٹے کندے سے کندہ پاؤں سے پاؤں اور سب سے بڑھ کر دلی یگانگت اور ذہنی ہمانگی سے چل رہے ہیں ویسے ان کی ٹارگٹ آڈینس مڈر اور لور میڈل کلاس ہے جو آن لائن مال نہیں خریدتی کیونکہ انہیں ایکسیلنٹ پروڈیکٹ برینڈڈ کوالٹی میں لو کاسٹ میں امتیاز پر دستیاب ملتی ہے لیکن انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے جسے روزانہ اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ آنے والے دور میں ہر چیز آپ کو دور سٹیپ پر مل جائے اگر آپ کو یہ کیسٹڈی پسند آئی ہے تو اسے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں بہت بہت پیار حماد رضا